محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 فقط غم منا لینا یہ کافی نہیں چونکہ امام کے مد نظر مقصد ہے امام نے کیوں کربلا میں آ کر قربانی پیش کی ہم کیوں یہ غم بناتے ہیں کیوں آشور کے دن یہ جیلوس یہ ماتم یہ گریہ اور زاری یہ کیوں مناتے ہیں اس لیے چونکہ امام علیہ السلام کو تاکہ یہ پیغام ہماری آنے والی نصروں تک ہم تندر ہو سکے ہمارے بچوں تک یہ بات پہنچائی جا سکے کہ امام علیہ السلام نے بیعت کرنے سے انکار کیا یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو جب امام علیہ السلام سے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کرے گا کبھی بھی حسین جیسا وہ یزید جیسی کی بیعت نہیں کرے گا یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا ایک یہ امام تک کے لئے قانون لیا امام نے کہ جو حسین جیسا ہو جب وہ کبھی بھی یزید جیسی کی بیعت بھی کرے گا اور حسین جیسا کون ہے حق پرست جو بھی حق پرست ہے وہ حسینی ہے اور جو بھی باطل پرست ہے وہ یزیدی ہے یزید کا اسرار تھا بیعت کا پھر یہ مفتگو میں بھی بتا چکا ہوں آج پھر کچھ انجول دوران بتا کے وہ افراد جو موجود نہیں تھے انتکہ یہ پیغام پہنچ جائے یزید کا اسرار تھا بیعت کا امام کا انکار تھا بیعت سے امام نے برمایا کہ سر تو کٹوا دوں گا لیکن بیعت نہیں کروں گا یزید کا اسرار کیوں تھا یزید کیا چاہتا تھا اگر امام کے مقصد کو سمجھ رہنا ہے تو پہلے ہمیں یزید کے مقصد کو سمجھنا پڑے گا یہ یزید کیا چاہتا تھا یزید کے مقصد کو سمجھنا ہے تو پہلے پھر یزید کی شخصیت کو سمجھنا پڑے گا یزید کے بارے میں خود امام نے فرمایا رجل شارب الخام یہ شرابی ہے طارق الصلاة واجبات کی ادائیگی کرنے والا نہیں ہے مولنن بالفس حلال اعلان فس کو فجور کرنے والا ہے عام گناہ کرنے والا ہے اعلانی طور پر گناہ کرنے والا ہے اس کی اندر اس کی فطرت اس کی شخصیت کا تعریف کروایا فرزند رسول نے کہ وہ شرابی ہے وہ نمازی نہیں ہے وہ فس کو فجور کرنے والا ہے اور پھر دیرینیاں دین سے دشمنی رکھنے والا ہے اسلام سے دشمنی رکھنے والا ہے وہ اندر سے عقیدہ نہیں رکھتا اسلام کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ وہیے الہی پر عقیدہ اندر سے کفر ہے باہر ظاہری طور پر اپنے آپ کو خلیفت المسلمی دیکھا اندر سے اگر آپ کتاب میں تاریخ مطالعہ کریں نا یزید کے یہ جملے ملتے کہتے ہیں کہ نہ دین ہے نہ قرآن ہے نہ وہیے الہی ہے یہ تو برمعاشب کٹ ہوں گے جو انہیں رچا جائے اب یزید کرنا کیا چاہ رہا تھا یزید چاہ رہا تھا کہ اللہ کے دین کو ختم کرنا چاہتا تھا حلال کو حرام بنانا چاہتا تھا بتایا گیا کہ جناب یزید حکومت کرنا چاہ رہا تھا نہیں یزید حکومت نہیں حکومت اس کی قائم ہو چکی تھی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا حکومت قائم ہو چکی تھی حکومت سے بھی بڑا مقصد تھا لوگ حکومت میں شاید در رجوع کر لیتے ہیں لیکن دین کے اعتبار سے سب کو بتا ہے کہ دین کا مرکز اور محور محمد والے محمد ہیں اور دین کو ختم وہ نہیں کر سکتا لیکن مقصد تھا دین کو ختم کرنا حلال کو حرام حرام کو حلال احکامات خدا کی دھجیاں اڑانا توہین کرنا نماز کی توہین حج بیت اللہ کی توہین مَا قَالَ رَبَّكَ وَيْلُوا لِلشَّارِبِينَ بَلْقَالَ رَبَّكَ وَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ پرے دربار میں مجوے میں شیر کہتا کہ تمہارے رب نے شرابیوں کے لیے ویل کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ نمازیوں کے لیے ویل کیا یعنی نماز نہ پڑو بلکہ شراب پھیو ایک جام سے دوسری جام میں شراب اڑیلتا شراب جب اڑیلتا تو پھر بل بلے بنتے جب بل بلے بنتے تو وہ دائرے میں گھومتے جب گھومتے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی شراب کی بل بلے نہیں ہیں بلکہ حدی ہیں جو بیداللہ کا تواف کر رہے ہیں یعنی اس انداز میں پرموٹ کرتا شراب لوگوں کے درمیان پرموٹ کرنے کی کوشش کرتا اس انداز میں نماز سے رکھنے کی کوشش کرتا اللہ کے دین سے رکھنے کی کوشش کرتا یہ حقیقت میں یہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہی نہیں یہ تو حق و باطل کی جنگ ہے امول تخلیق کائنات سے ہوئی ہے ہر دور میں یہ حق و باطل کی جنگ رہی ہر دور میں شیطان کی کوشش رہی کہ اللہ کے دین سے لوگوں کو رکھا جائے لیکن خطرناک اس دن ہوا جس دن فتح مکہ کے دن چند کوفتیں اسلامی لبادہ اور کر مسلمانوں میں گھسی کئی لوگ مسلمان ہوئے کئی لوگ مسلمانوں کے میں گھسے کئی لوگوں کے اندر اسلام داخل ہوا کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے ظاہری اندر ان کے کفر ہے لیکن وہ لبادہ اسلام کا لبادہ مسلمانوں کا اندر منافقت مقصد دین کو ختم کرنا ہے وہی سلسلہ چلتا رہا اور یزید کی کوشش یہ تھی کہ میں دین کی ختم کر سکوں اللہ کے حلال کو حرام بناؤں حرام کو حلال بناؤں اور یہ مقصد اس وقت تک اس کا پورا نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ شخص بیعت نہ کرتا جس کے گھر میں قرآن در آ رہے اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے جب تک امام بیعت نہ کرتے اس کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا اگر امام بیعت کر لیتے ہیں حضور اللہ تو ہوتا کیا اپنی ملک منمانی کی دین میں تبدیل یہ کرتا حلال کو حرام حرام کو حلال بناتا دنیا والے کہتے کہ اے ملہون تو کیا کر رہے ہیں وہ کہہ سکتا تھا کہ لوگوں تمہاری حیثیت کیا تمہاری اوقات کیا جب وہ خاموش ہے جس کے گھر میں دین ہوتا رہے لیکن امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا اور کہا مسلی لا یو با یو مصرہ مجھے جیسا اس جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ میں نے ایک بیعت کا انکار کر کے امام نے ایک بیعت کا انکار کر کے اللہ کے دین کو بچا دیا